دنیا برسے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ناظرگرام اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں دکھائی دے رہے اور ایک بار پھر سے ایک بڑے آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور بہت بار میں نے آپ کو خبریں دی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان بلکل کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک طرف تو آئی ایم اف نے پاکستان کو جکڑ لیا ہے دوسری جانے پاکستان کی سیکیورٹی کا مستع اس وقت پشاور جو حملہ جو سانیہا ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریج جس نے بڑے بڑے سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے ہیں تو ناظرگرام اس وقت بڑی خبریں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہیں کچھ بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں جو آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت جنرل آسیب منیر جو پاکستان کے سپاہ سالار ہیں پوری قوم کو جناب ان سے بڑی امیدیں ہیں لیکن آج ایک ریڈ لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور آخری کھلی وارننگ پاکستان کے سپاہ سالار کا نام لے کر ان کو جاری کر دی گئی ہے یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اور سوفٹری اپ ڈیٹ کرنا بھی کوئی کام نہیں آیا اس آئی لیفٹن جنرل ندیم انجم ان کے صیفے کی خبریں جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کر رہی ہیں اور ایک نیا کھیل جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے نئی موہن کا آغاز کر دیا گیا ہے کچھ تصاویری ثبوت جو ہیں وہ آپ تک آپ کی سکرین پر چلاؤں گا کہ اس وقت بیک اینڈز پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ تبادلوں کی خبریں جو ہیں اس میں کتنی حقیقت ہیں یہ خبریں بھی آپ تک پہنچانی ہیں اور تیسری خبر کہ اس وقت لاہور میں بڑی طاقتور شخصیت جو ہیں ان کی انٹری ہوئی ہے اور عمران خان کے خلاب اب تک کی جو سب سے خطرناک پلینز ہیں اور میں آپ کو بہت بار بتا رہا تھا کہ عمران خان اپنی سیاسی زندگی کے خطرناک ترین آورز کھیل رہے ہیں اب ان آورز کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ آورز بڑی امپورٹنٹ ہیں تو جناب یہ طاقتور شخصیت کا آنا اس میں کیا حقیقت ہے کون سی طاقتور شخصیت آئی ہیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر اکرام اس وقت پاکستان کے جو وزیراعظم ہے چاہے امپورٹریڈ ہوں چاہے جو بھی ہوں لیکن وزیراعظم ہیں قابل اعتبار ہیں قابل اعتبار تو نہیں بلکہ قابل اعزت کہہ سکتے ہیں کیونکہ دائر ایک بڑا عوضہ ہے اس کی عزت اور اعترام تو ہوتا ہے تو جناب وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے سیاسی قوتوں کو پاکستان دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیاسی جھگڑے میں بعد میں کر لیں گے اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کا مستہ ہے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ دیشتگرد بہمانہ کاروائیوں کے ذریعے عوام نے خوف و حراس پھلانا اور دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف عظیم قربانیوں سے حاصل ہونے والی ہماری کامیابی ہیں جو ہیں اور آئیگائیں کرنا چاہتے ہیں جناب امن یہ ایک طرف تو میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے میسیج پوزیٹیو بھی ہے میسیج اچھا بھی ہے کہ سیاسی جھگڑے ہوتے رہیں گے لیکن پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب جناب امنان خان صاحب کی سیکیورٹی کو واپس دیا گیا خان صاحب کی جان کو خطرہ اس کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی بنی گالا سے ایف سی اسلامباد پولیس ان سب کو پیچھے بلائیا گیا اور جمعان پارک میں خان صاحب موجود ہیں پاکستان کے سٹنگ جو انٹیریر منسٹر ہیں وزر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ امیان خان کی جان کو خطرہ ہے غیر ملکی جنسز امیان خان کو قتل کر سکتی ہیں تو جناب امن یہ آپ جو کر رہے ہیں جو فواس شودی کی گرفتاری ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ صحافیوں کی لسٹیں تیار کر لیں ہمیں پیغام دیا گیا کہ جناب آپ کو گرفتار کر لیں گے آپ کو جناب بار لیں گے آپ کا سوفٹر اپ ڈیٹ کر لیں گے یہ سوفٹر اپ ڈیٹ کرنے سے آپ آبازیں نہیں بند کر سکتے آپ جو بھی کر لیں آپ نے عرشت شریف کو قتل کیا آپ نے عمران ریاض کو پکڑا آپ نے بہت سارے صحافیوں کو پکڑا لیکن آبازیں بند رہی ہوئیں اور عوام نے پوچھا گئے وہ کون تھا لیکن جناب امان یہ اس وقت پاکستان کی وزرعظم تو باتیں کر رہے ہیں اب پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ پی ڈی ایم نے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کو موخر کیا جائیں اور آپ نے پشاور دھماکہ دیکھا اور اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوششیں کی گئیں اور ایک طرف دھماکہ ہوتا ہے پشاور کا دوسرے جانب جو اس امپورٹڈ سرکار کی ماؤت پیس اور ایک پاکستان کی صحافی ہیں غریدہ فاروقی انہوں نے کہا کہ یہ دھماکہ ہوا پشاور کا اس سے الیکشن موخر ہو سکتے ہیں بھئی یہاں پر پچاسی لوگ شہید ہو گئے ہیں پاکستان کے ایک ریڈ زور میں دھماکہ ہوتا ہے پاکستان کی ایک پشاور جو کے کے پی کے ہے اس کا دارالحکومت ہے وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے اس نے سوالیاں نشان کھڑے کر دیا سیکیورٹی بریچ ہوا دیسدگرد پہنچ گئے لیکن بات ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں اس کو موخر کر دیا جائے گا لیکن پیڈین کی کوشش ناکام ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر ڈٹ چکی ہے یہ پیڈین کیا رہی تھی کہ ہم تو جو زمنی انتخاب ہیں یہ اس کو الیکشن کا وائلکارڈ کریں گے خان صاحب نے تمام سیٹوں پر گھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا کہ بلاول بھٹو ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا جا رہا ہے اور جو رشیہ کا دورہ کرنے گئے ہیں یہ ان کو اکسپٹیبل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کمپنی کا پلان ہے کہ بلاول بھٹو کو لانچ کیا جائے گا اور خان صاحب کو مانس کیا جائے گا ڈوٹ سے ڈوٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت یہ حالات جو ہیں وہ کس چانب جا رہے ہیں اور جو میں آپ کو خبریں دے رہا تھا کہ جو بلاول بھٹو ایک پروجیکٹ ہے تو بالکل ایک پروجیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے نور لی کے خلاف وہ اس وقت حکومت میں ہیں اس وقت پیڈیان کا حصہ ہیں لیکن اپنی ہی قیادت اپنی ہی پیڈیان کے خلاف جانے کا فیصلہ ہوا ہے اس کا مطلب واضح ہے کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں تو گرین سگنل مل گیا آپ پاکستان کے اگلے وزیراعظم ہیں لیکن وہ کون ہیں جس نے یہ لسٹ انتیار کی اور بلاول بھٹو کا پیغام دیا کہ جناب آپ پاکستان کے اگلے وزیراعظم ہیں اب جناب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تو ایک جانب ہے آئی ایم ایف کا وفق جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اکتیس جنوری سے یعنی کہ آج سے یہ مذاکرہ شروع ہوئے ہیں اور دو فروری تک ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ مذاکرہ چلتے رہیں گے تین سے لے کر نو فروری تک اور پھر اس میں پولیسی مذاکرات ہوں گے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے کچھ شرائط رکھی جس کے ذریعے پیٹرل جو ہے وہ تین سو روپے تک جا سکتا ہے پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں بھی ٹیکسز لگیں گے اور جو یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اس کے مطابق دو سو سے چھ سو ارب روپے کے ٹیکسز پاکستان میں لگائے جائیں گے اب جناب پاکستان نے وقت مانگ لیا وقت کیوں مانگا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈٹ گئی ہے کہ ہم تو الیکشن میں جائیں گے اب نون لیک کے سارے ان کے کندوں پر یہ سارا گند آیا اور گندے کپڑے پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیک پر جو ہیں وہ پھینک دیئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے گرین سگنل مانگ رہی ہی سکھ نون لیک کہ آپ اگر ہمیں گرین سگنل دیتے ہیں خان صاحب نہل ہوتا ہے خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو جناب ہم آئے میں آپ کو ساتھ ڈیل کریں گے اور یہ وقت مانگا گیا ہے اس حاق ڈال کی جانب سے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ الیکشن موخر کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ اس وقت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یا دس فروری کے بعد یا دس فروری کو بھی امران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ اس وقت آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ امران خان صاحب کو کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے خان صاحب بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پر بلٹ پروف شیشے لگائے جائیں گے اور مزید جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا اور پلانٹ جو ہے وہ سکرپٹ جو ہے وہ خان صاحب کو کھڑے لین لگانے کا ہے اب کی بار خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے اب کی بار بائیس کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ خان صاحب کو لانے بائیس کروڑ عوام نے اپنی ریڈ لائن بنا لیے لیکن کمپری نے یہ پلان تیار کیا کہ خان صاحب کو نہیں لانا خان صاحب کو منس کرنا ہے تو ماضی میں دناب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ماضی میں دو بار الیکشنز ملتوی ہوئے تھے ایک بار انیس سو اٹھاسی میں ہوئے جب سلاب آیا پاکستان میں جس نے تباہکاریاں مچا دی تھی اس کے حوالے سے الیکشنز ملتوی ہوئے اور دوسری بار جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس وقت یہ الیکشنز ملتوی کیے گئے تھے اب پاکستان کی جو وزیر قانون ہے آزب نظیر تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے باقیدہ طور پر الیکشنز ملتوی ہونے کا امدیہ دے دیا ہے یہی خبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب انہوں نے جو اپنے بغل بچوں کو لانچ کیا اور سلیم صافی صاحب نے بات کی یہ جو غریدہ فاروقی ہیں یہ سارے بغل بچے بات کر رہے ہیں کہ جناب الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں اور بھائی ملکین کو کوئی فکر نہیں ہے سیکیورٹی بریش ہو گیا پشاور میں آپ کے یہ عزت لوٹ کر لے گئے ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز اپنی شہادتیں دے رہی ہیں پاک خوج اپنی شہادت دے رہی ہیں لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جناب پاکستان کی الیکشنز ملتوی کرنے خان صاحب وہ کھڑے لینل کیسے لگانا ہے اب جناب لاہور میں جو بڑی طاقتور شخصیت کی انٹری ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹن ہے دیکھیں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور بڑے فیصلے یہ ہیں کہ طاقتور شخصیت میں یہ فیصلے کرنے ہیں کہ خان صاحب کو کھڑے لینل لگانا ہے اور اس حوالے سے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں ایک کچھ نئے پلینز تیار کیے ہیں لیکن ایک پلین آپ بناتے ہیں ایک پلین اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے جناب اب خان صاحب جو ہیں وہ طاقت کا مرکز بن چکے ہیں زمان پارک طاقت کا مرکز ہے اور طاقت جو ہے وہ اب عوام کے پاس آ چکی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ طاقتور حلقے جو ہیں ایٹ اٹس ویکس پوزیشن کہ وہ اپنی تاریخ میں پہلی بار اپنے سب سے زیادہ ان کو کمزور کیا پاکستان کی عوام نے تو خبر یہ بھی چل رہی ہے جو ذرائع ہیں جو ہمیں کچھ خبریں ملتی رہی تو اس کے مطابق بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بڑے ہمارے قابلے ترام ذرائع ہیں انہوں نے کل 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 کی اور بتایا کہ جناب جو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ان پر دباؤ پڑ رہا ہے اور پھر جب ہم نے اس کو کروس سکر کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کچھ طاقتور گروپس ہیں ان میں جناب یہ خبر چلائی گئی تھی لیکن ابھی تک ان کو تبدیل نہیں کیا گیا لیکن خبریں چل رہی ہیں مویدہ طور پر یہ خبریں چل رہی ہیں اور ہائی کورٹ کے جو جج کا ٹرانسور ہوتا ہے وہ صرف سردر پاکستان کر سکتے ہیں لیکن اس جج کی منشقے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے چیف جسٹس بھی آن ووڈ ہوں گے صدر پاکستان بھی آن ووڈ ہوں گے تب جا کر یہ سارا پروسس جو ہے وہ ہوگا لیکن یہ خبریں ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبریں چل رہی ہیں اور کل مجھے اس خبر کی اطلاع ملی تھی لیکن ابھی تک ایسا معاملہ لاہور میں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب جناب آجیں کہ جو معاملہ چلا آسی مری صاحب کو جو پاکستان کے سیپا سلار ہیں ان کو آج کچھ وارننگز دی گئی ہیں آزم سواتی صاحب کی جانب سے آپ کو بتا ہے ان کا ساپٹر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی ان کی ویڈیوز آئیں ان کو پتہ نہیں کیسے منٹل ٹورچر کرنے کی کوشش کی جنرل باجوہ کے دار میں آپ نے دیکھا لیکن وہ شخص چٹ گیا وہ مرد مجاہد اس نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا اور وہ نہیں رک رہا وہ باس نہیں آ رہا اس نے اپنے ضمیر کا صدا نہیں کیا جناب ایمان جنرل آزم سواتی صاحب کہتے ہیں انہوں نے جنرل آسی مریر کو یہ وارننگ دی کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور نام لیا جنرل آزم مریر صاحب ایک راستہ وہ ہے جو جنرل باجوہ اور اس کے حواریوں نے چونا لیکن پورا ملک جو ہے وہ آج ان پر لانت بھیج رہا ہے اور وہ بھی طاقت میں تھے وہ بھی وراؤن تھا لیکن آج ان پر لانتیں ہو رہی ہیں اور اب جنرل آزم مریر صاحب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے کونسا راستہ چننا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے آپ پاکستان کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں یہ سب کچھ بھی آپ کے اختیار میں ہے اور جنرل امن اب جو سارا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ جنرل آسی مریر صاحب باجوہ سکرپٹ سے ملک نہیں چلے گا باجوہ کے حواریوں کو راستے سے صاف کرنا ہوگا ان کے خلاف آپریشن کرنا ہوگا اگر عمران خان کو قتل کرنے سے نظام چلتا ہے تو جان بھی حاضر ہے اگر مجھے قتل کرنے سے نظام چلتا ہے تو پھر بھی جان حاضر ہے سپا سلار سے وہ مخاطب ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اپنے ارد گرد گنس کو صاف کریں میں آپ سے گدارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر گدارش کرنا چاہتا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ خود کو آئین کے تابع کرتے تو عزت ملے گی ادروائز آپ کو عزت نہیں ملے گی اور آپ دیکھیں گے بھارت کہاں پر چلا گیا کیونکہ ان کے لوگوں نے ان کے طاقتوروں نے اپنے آپ کو آئین کے تابع کر دیا تھا لیکن آج ہماری طاقتور جو ہیں انہوں نے آئین کو روند کے رکھ دیا ہے اب جناب آ جائیں گے ڈیچی آئی ایس آئی کے اسطیفے کے حوالے سے ان کی کچھ اسطیفوں کے خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ ٹرنڈ چلائے جا رہے ہیں اور یہ ٹرنڈ کیوں چلائے جا رہے ہیں اس کی پیچھے وجہ کیا ہے حقیقت کے بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں ناظر گرام ڈیچی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل ندیم انجم ان کے بارے میں ٹویٹر پر یہ ٹرنڈ چلائے جا رہا ہے کہ ڈیچی آئی ایس آئی ندیم انجم مست ریزائن اور پچھ پکس جو ہیں وہ چلائے گئیں کوشش کروں گا کہ سکرین پر آپ کے ساتھ میں چلا دوں اب جناب جو حملہ ہوا پشاور ثانیہ ہوا اس کی سب سے پہلے بتایا گیا خبریں چلائے گئیں کہ ٹی ٹی پی نے اس حملے کی جو زمداری ہے اس کو قبول کر لی کہ ٹی ٹی پی نے یہ حملہ کیا لیکن ٹی ٹی پی نے لا تعلقی کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی مسجد کو کسی درباروں کو ان کو جناب مذہبی درستگاؤں کو ہم نشانہ نہیں بناتے اور نہ ہم ایسا کریں گے یہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن جناب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس نے حملہ کیا ہے اور اچانک سے سوشل میڈیا پر یہ ٹرنڈ چلنا شروع ہوئے اچانک سے سوشل میڈیا پر کچھ پاکستان دشمن ناصر جو ہیں انہوں نے یہ سارا پرپاگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے پاکستان کی استابشمنٹ ہے اس کے پیچھے پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں وہ کیوں کریں گے اپنے لوگوں قتل کیوں وہ چاہیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ قتل ہو جائیں ان کو مارا جائیں ان کو خون کے اندر نہایا چاہیں تو یہ تاثر دیا گیا اور پھر اس کو پولٹیکل رنگ بھی دینے کی کوشش کی پاکستان مسئلہ کے نواز اور ان کے لوگوں کی جانب سے کلیکشن موخر ہو جائیں گے اور پھائی ملک وڑتا ہے وڑ جائے لیکشن تسی موخر کرانے اور پھائی عوان مر رہی ہے مشاور کے اندر خون یہاں پر ہوا آپ کا بیٹا گھر جان دے آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں لیکشن موخر کرنے آپ اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے آج ہمارے بیٹے مار رہے ہیں آج ہمارے بھائی مار رہے ہیں لیکن ان کو پڑی ہے خان صاحب کو بھائنس کرنا ہے خان صاحب کو راستے سے اٹھانا ہے خان صاحب کے ساتھ یہ کرنا ہے خان صاحب کے ساتھ وہ کرنا ہے تو جناب کچھ یہ تاثر ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں جو ان کے لوگ ہیں جو ان کا سوشل میڈیا چلا پہے ہیں وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ جناب اب بس بہت ہو چکا ہے انف اس انف اور ڈی جی آئی ایس ای لفٹن جنرل ندیم انجم صاحب کو صحیفہ دینا چاہیے اور جو ثانیہ ہوا ہے وہ انٹیلیجنس فیلیر تھا اس میں شہر جار بخاری ہیں شمس خٹک ہیں اور ان کی ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بتایا جا رہا ہے ایک فیس دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں لیکن اس کے پیچھے پرپاگنڈا چل رہا تھا جب ہیلیکپ پر ثانیہ بھی ہوا اس کے اندر بھی یہ ہوا سب کچھ ہوا لیکن پھر جب انویسٹیکیشن ہوئی تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو ہاتھ نہیں نکلا تھا اب جناب یہ کیمپین ہے کہ عمران خان کو اسٹرپیشمنٹ سے کیسے لڑانا ہے عمران خان کو کیسے بڑے لوگوں کے ساتھ لڑانا ہے جنرل آسی مری صاحب کو کیسے ان کے مقابلے میں لاکر خڑا کرنا ہے اس سب یہ پیانس ہیں وسترطیب دیے جارے ہیں تو اب تک کے لیتے ہیں اللہ عنہ کے بعد پاکستان زندہ باد